اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے خواجہ مؤین الدین چشتی کو ہندوستان کی سرزمین پہ بھیج دیا میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں ظالم سمجھ رہے تھے اب ہندوستان میں کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں آئے گا ظالم سمجھ رہے تھے ہندوستان میں اب کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں آئے گا لیکن فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں لاہور کی سرزمین پہ شہاب الدین محمد گوری کے لشکر سے ملاقات ہوئی جس نے ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تھا ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا تھا ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا تھا سب میرے خواجہ غریب نواز کو دیکھا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں میرے خواجہ کو سلام کیا کہا بابا کہا جا رہے ہو میرے خواجہ فرماتے ہیں ہندوستان جا رہا ہوں شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا ہندوستان مت جاؤ وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے وہاں کوئی وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بابا ہندوستان کی سرزمین پہ مت جاؤ میرے خواجہ فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے شہاب الدین محمد گوری کہتا ہے بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا تھا میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا تھا ایک سے ایک کلیل نوجوان لے کر کے گیا تھا ایک سے ایک کلیل بہادر لے کر کے گیا تھا لیکن میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں بابا تم ہندوستان مت جاؤ تم میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے شہاب الدین محمد غوری سلے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے برچی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں برچی پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں بھالے پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینہ کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے میرے خاجہ غریب نواز سے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے لڑنے کو تلوار نہیں ہے چلنے کو سباری نہیں ہے کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو کون سی ذات پہ اعتماد کر کے جا رہے ہو اپنے ساتھ کیا لے کر کے جا رہے ہو تو جوان ملتا ہے کہ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم گھر سے مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں صبح اے میرے خاجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ دہلی کی راستے سے ہوتے ہوئے اجمیر کی دھرتی پہ تشریف لے جا رہے ہیں دہلی کی سرزمین پہ میرے خواجہ نے پڑاؤ ڈالا تلوار لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ برچی لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ نیزہ لے کر نہیں آئے ہیں میرے خواجہ ایک چھوٹی سی گھٹری بدی ہوئی تھی میرے خواجہ غریب نواز کی کچھ لوگوں نے دیکھا بادشاہ کے پاس جا کر کے جاسوسی کر دی کہ کچھ لوگ آئے ہیں دیسی نہیں بے دیسی لگتے ہیں اپنے ساتھ کچھ پوٹری میں باندھ کر کے لائے ہیں ان کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا ہے بادشاہ نے اپنا لشکر بھیج دیا کچھ لوگوں کو بھیجا غریب نواز کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے چالیس فقیروں کی جماعت تھی میرے خواجہ کے ساتھ میں میرے خواجہ غریب نواز کے پاس بادشاہ آیا کہا بابا اس میں کیا ہے میرے غریب نواز نے فرمایا خود ہی کھول کر کے دیکھ لے اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا وزیر نے گھٹری کھولی اور جب گھٹری کھولی گئی وہ تو سمجھ رہے تھے نہ جانے تلوار لے کر کے آئے ہوں گے وہ تو سمجھ رہے تھے نہ جانے کیا ہتیار لے کر کے آئے ہوں گے جب گھٹری کھولی گئی میرے خواجہ کی اس میں سے ایک چھوٹا سا پیالہ نکلتا ہے اس میں سے ایک لوٹا نکلتا ہے اس میں ایک مسلحہ نکلتا ہے میرے غریب نواز سے کہتا ہے بادشاہ یہ کیا ہے کہا یہ ہمارا اوزار ہے کہا بابا تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو میرے خواجہ جواب دیتے ہیں میں ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں میں ہندوستان کا راجہ بن کر کے آیا ہوں اور کیسا راجہ بن کے آئے ہیں میرے خواجہ ارے آج جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ تو وہ ہیں جنہیں جنتا نے بوٹ دے کر کہ کرسی پہ بٹھالا ہے اور میرا خواجہ تو ایسا راجہ ہے جسے مدینے والے آقا نے کرسی پہ بٹھالا ہے جسے مدینے والے آقا نے سلطان بنا کر کے بھیجا ہے ارے یہ تو وہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور میرا غریب نواز وہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے یہ تو وہ ہیں جو پانس سال کے بعد جن کی کرسی گر جاتی ہے اور میرے خواجہ کی شان تو یہ ہے کہ چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں ہر مسلمان کی وہ شان بنے بیٹھے ہیں ارے ہندوالو میرے خواجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے گی